بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم ویج ڈو نٹس بنانے جا رہے ہیں یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور ہاں سوار پر بچے ان کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں بہت زیادہ ہیلڈی اور نیوٹریشیس ہوتے ہیں یہ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے کیا انگریڈینٹس ریکوائرد ہیں ون تی سپون زیرہ لیا ہے ہم نے ون تی سپون دھنیا پاورڈر ہے ون فورتھ تی سپون بلیک پیپر پاورڈر ہے ٹو ٹیبل سپون کارن فلور پاورڈر ہے نمک ہسوے ذائقہ ہے ہاف ٹیبل سپون لال مرش پاورڈر ہے ہاف ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ہے تین میڈیم سائز کے آلو لے کے ہم نے بوائل کر لیے ہیں کٹا ہوا دھنیا ہے ایک ایک ہے ویجیز میں ہمارے پاس گاجر ہے ہاف کپ ہاف کپ بند کو بھی ہے اور ون فورتھ کپ شملا مرش ہے ساتھ میں ہمارے پاس بریڈ کرمز ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اب ایک باؤل لے لیں اور اس میں یہ بوائل آلو ایٹ کر دیں کیونکو اب ایک میشر سے یا سپون سے ہم آہستہ آہستہ میش کر لیں گے تاکہ ایک پیس ہی بن جائے اور کوئی لنکس جو ہے وہ اس میں نہ رہے اس طرح سے ہم سارے پوٹیٹوز کو میش کر لیں گے پوٹیٹوز کو میش کر لینے کے بعد اب ہم اس میں سارے سپائسیز مکس کریں گے زیرہ ڈال دیں دھنیا پاودر ایٹ کر دیں ساتھ میں کالی مرش ڈال دیں چاٹ مسالہ ایٹ کر دیں لال مرش پاودر ڈال دیں سالٹ اور کارن فور پاودر ہم ایٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں جو ساری ویجیز ہیں وہ ایٹ کر دیں گے ساری ویجیز ایٹ کر کے اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے سارے مصالے ویجیز اور پوٹیٹوز ان سب کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے تاکہ ایک اچھی سی ہموجینیس سا مکسچر جو ہے وہ آپ کے پاس ریڈی ہو جائے سب چیزوں کو مکس کر کے ہم اس میں دھنیا بھی ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی مکس کر لیں گے سب چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے آئیے آپ ڈونٹس بنانا شروع کرتے ہیں اب تھوڑا سا مکسچر اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور اس کو آپ پریس کر کے اس طرح سے ایک شیپ بنا لیں سینٹر میں آپ کسی بھی بوٹل سے آپ اس میں ہول کر سکتے ہیں یا آپ فنگر سے بھی پریس کر کے اس میں آپ ایک ہول کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوسری طرح سے وہ میٹیریل نکال دیں اور اس کو آپ ایک ڈونٹ کی شکل لے دیں گے اس طرح سے اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آپ کا ڈونٹ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا ایک اور ڈونٹ اس طرح سے میں بناوں گی اس کو آپ پریس کر لیں اور سینٹر میں سے پریس کر دیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ڈونٹ ریڈی ہو جائے گا اس طرح ہم سارے ڈونٹس ہوں ہیں وہ ریڈی کر لیتے ہیں سارے ڈونٹس اس طرح سے ہم نے ریڈی کر لیے ہیں اب ہم اس کے اوپر ایگ اور بریڈ کرمز اپلائے کریں گے ایک پلیٹ میں ہم نے بریڈ کرمز لے لیے ہیں اب یہ کٹلس لے کے اس کو پہلے میں ایک میں ڈپ کروں گی اور اس کے بعد آپ اس کو بریڈ کرم میں اچھی طرح سے رول کر لیں اور پھر اس کو آپ ایک پلیٹ میں رکھنے سے پھرویں اس طرح سے میں سارے ڈونٹس کے اوپر ایگ اور بریڈ کرمز کا مکسچر لگا دوں گی سارے ڈونٹس کو اس طرح سے ہم نے ریڈی کر لیا ہے آئی اب ان کو فرائے کر لیتے ہیں ڈونٹس کو فرائے کرنے کے لیے ہم نے فرائنگ پین میں ڈال دیا ہے جب یہ ایک طرح سے گولڈن ہو جائیں گے تو میں ان کی سائٹ چینج کر دوں گی فلیم کو آپ نے لو سے میڈیم رکھنا ہے تاکہ یہ جل نہ جائیں ڈونٹس ایک طرف سے براؤن ہو گئے تھے ان کی سائٹ میں نے چینج کر دی ہے اب باقی ڈونٹس کی میں ڈال ہی ہوں فرائے کرنے کے لیے ان کو بھی اسی طرح سے ہم فرائے کر لیں گے سو یہی ویچ ڈونٹس کی فائنل پریزنٹیشن ہے بہت ہی مزیدار یہ ڈونٹس بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کریے گا اپنے فیڈبیک سے مجھے ضرور اگاہ کریے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ